آج پانچ اگست ہے اور منڈے کا دن ہے آج بریٹیش صحافی نے ڈیفنس منسٹر جو یوکے کے ہیں ان سے سوال کیا کہ کیا آرمی کو انوال ہونا پڑے گا اس لیے کہ جو تشدد کے واقعات اتنے بڑھ رہے ہیں کہ پولیس سے شاید قابو نہیں آرہا اور لوگوں میں جو ہے ایک انسیکیورٹی پھیل رہی ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ واقعات کیسے کنٹرول ہوں گے تو کیا اس میں اب آرمی کو آنا پڑے گا آرمی کو انوال ہونا پڑے گا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے بھرحال اس پر ایم پی نے کہا جو ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ نہیں ہماری پولیس فورس کے پروٹوکوز ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ واقعات ہیں ان پر جو ہے قابو پا لیا جائے گا اور آگے بھی آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کے پروٹیسٹ یا اس طرح کے رائٹس ہوتے ہیں اس طرح کے تشدد پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ پولیس اس کو کنٹرول کر لیں گے ان کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ کاؤ پر پولیسن کے ساتھ آسکتی ہے اس سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کل رات کچھ سنت رہا ہے کہ جو بڑی تشدد قسم کا جو پروٹیسٹ ہوا جہاں پر ہولیڈے ان کے ہوتل کو روڈے ان میں جو سوٹ یوکشر میں ہے اس کو جلا دیا گیا بیلڈنگ کو دباہ کر دیا گیا وہاں کے جو اور اس کو کرنے کی وجہ یہ وہ پروٹیسٹ پلان پروٹیسٹ تھا بے قردہ میڈیا میں آیا تھا کہ ہولیڈے ان کے باہر پروٹیسٹ کریں گے اور مختلف شروع میں بھی انہوں نے لوکیشنز دی میں تھی اور اس ہولیڈے ان کی لوکیشنز اس لیے تھی کہ یہاں پر اسائلم سیکرز کو ہوم آفیس نے تھرائیا تھا تو یہ ہولیڈے ان کا ہوتل جاتا وہ ہوم آفیس کو انہوں نے اتنا سے دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے جو اسائلم سیکرز ان کو یہاں تھرا سکتے ہیں جو پھر یہ جو ایڈیل ہیں انگلیش ڈیفنس انگلینڈ ڈیفنس لیگ ہے یا باقی جو انٹی امیگرنٹس جو اورگنیزیشنز ہیں ان کو پتا تھا اس لیے انہوں نے پروٹیس کیا اور گورنمنٹ کا فیلیر میں اس لیے آسک ہوں گا کہ بعد جب آپ کو پتا تھا یہاں پروٹیسٹ ہو رہے تھا آپ اسائلم سیکرز کو پہلے وہاں سے نکال لیتے ہیں بہرلہ ان کو بعد میں ایوکیٹ کیا گیا ان کو سیف لوکیشن پر پہنچا دیا گیا جو ہوتل کا اپنا سٹاف تھا وہ کچن کے ایک خاص حصے میں اپنے آپ کو محدود رکھا انہوں نے جب تھی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں بعد میں پھر کل شام کو بھی وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے سیف لی تو یہ ہے روڈرم روڈرم ہولیڈے ان کے جو اس پر ہوئے اٹیک اس کی ڈیٹیل